سہبی میں یہ ہیں تو سوال تو ہیں سوال بہت ہیں جواب ملنے کا سلسلہ شروع ہوتا دیکھ رہا ہے شرد دیکھیں سندیپ میں راجنیتی سے نہیں آتا پر مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کا جو بھی آرڈر آتا ہے میں نے آج پورا ڈیٹیل میں پڑھا ہے جو بھی کمیٹی کے گھٹن میں جو انہوں نے ٹرمز آف ریفرنس دیئے پر مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے نرنے پہ سوال اس طریقے سے میڈیا میں نہیں اٹھانا چاہیے مجھے ایسا لگتا ہے اس میں جو بھی لوگ ہیں ہمیں سپریم کورٹ کے نرنے کا سمبان کرنا چاہیے پہلی بات دوسری بات یہ جو بات آ رہی ہے کہ کیا وہ رشتوں پہ انویسٹیگیٹ کریں گے میں اس میں ایک سنچودن کرنا چاہوں گا اور اس میں کوئی کنٹیمٹ آف کورٹ نہیں کی جارہی ہے اگر جو سمتی بنتی ہے اس میں اگر کسی کو لے کر کچھ سوال ہے ہم سوال بھی اٹھائیں گے اس میں ہم منچہ پر سوال نہیں اٹھا رہے ہیں ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کے سنگیان میں وہ بات نہ ہو وہ ٹھیک ہے مطلب ہم اس میں کنٹیمٹ کہیں نہیں بن رہا ہے پر میں جنرل بات کر رہا ہوں اب ایک کمیٹی بنی ہے تو ہمیں اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے پہلی بات دوسری بات دیکھیں جو ترمس آف ریفرنس آئے ہیں میں نے بہت ڈیٹیل میں پڑھایا جو ابھی باجپری صاحب کے ہاتھ میں بھی ہے میں اس کو پورا کا پورا صبح سے اس کا عدیان کیا ہے اور اس میں جو ٹرمس آف ریفرنس اس میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں جو چیز اس میں نہیں بھی لکھی ہوئی ہے جس پہ آپ ابھی ہم ذکر کر رہے تھے کیونکہ جب آپ اس کو انبیسٹیگیٹ کریں گے تو سسٹیمائٹک طریقے سے آپ کو اس کی تہہ میں جانا ہی پڑے گا ورنہ آپ اس کا کنکلوجن نہیں نکال پائیں گے جیسے مال ادھاران کے طور پر آپ نے کہا بلکل پیسہ یہاں کا پیسہ وہاں گیا جس بھی طریقے سے وہ پیسہ واپس سٹاک پرائس کو انفلیٹ کیا گیا وغیرہ وغیرہ انویسٹمنٹ کیا گیا تو آپ جب اس چیز میں جائیں گے تو آپ کو کمپنیز کی کی وائی سی ڈیو ڈیلیجنس وغیرہ کرنا پڑے گا کس کمپنی کا اصلی مالک کون ہے اس کمپنی کو کس نے بنایا کس منشا سے بنایا تو یہ جو ٹرمس آف ریفرنس ہیں اس میں جو ٹرمس آف ریفرنس نہیں بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی ٹرمس آف ریفرنس سندیب نکل کے آئیں گے ہی آئیں گے اس کے بنا آپ انویسٹیکیشن کو کمپلیٹ نہیں کر پائیں گے پہلی بات دوسری بات میں جوڑنا چاہ رہا تھا کہ کمیٹی کے جو بھی میمبرز ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں کامت صاحب کا نام ہے نندن لیلکنی کا نام ہے یہ لوگ سب بہت کاش بھٹ ہیں دیکھیں ہم آم آدمی کی بات کو ہمیں بلکل بھی درکنار نہیں کرنا ہوگا آم آدمی کا پیسہ سرکچت رہے کیا اور وہ کیسے سرکچت رکھا جائے یہ بھی اپنے آپ میں ایک منڈیٹ دیا گیا ہے اس کمیٹی کو میں نے دیکھا اس کو اور امبرکاش بھٹ اس بی آئی کے چیئمن رہ چکے ہیں بلکل بلکل اور جو وکیل صاحب ہیں اس بی آئی نے ستائیس ہزار کرول روپے کررین دے رکھا ہے تو میں آپ کو جو بتانے جا رہا تھا وہ یہ کہ اس کمیٹی میں ہم یہ کئی نہیں کہہ سکتے کہ سی بی کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سٹاک ایکسچینج کی ضرورت نہیں پڑے گی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ان کو کیونکہ جو ہمیں کیا سی بی آئی ای ڈی ڈی آر آئی کی ضرورت نہیں پڑے گی پڑھ سکتی ہے دیکھیں جو سی بی آئی کی بھی اپنی جو آئی ٹی کی اور ایکسپرٹ جو economic frauds کی wing ہے اس کی آپ کو expertise ضرورت پڑھ سکتی ہے اگر وپکش پر آروپ لگتے ہیں تو 27-27 جگہ coordinated چھاپے پڑھ جاتے ہیں یہاں کچھ نہیں ED پہ آتا ہوں money laundering کا بھی اس میں بیچ میں angle آتا ہے ED کی وہاں ضرورت پڑھ سکتی ہے آپ کو کسی independent auditor کی آپ نے forensic auditor کے ذکر کیا forensic auditor کی ضرورت پڑھ سکتی ہے مجھے لگا ہے committee کا دائرہ بہت wide ہے اور ہمیں کوئی premature conclusion پہ ابھی نہیں پہنچنا چاہیے committee کی competence پہ ابھی سوال اٹھانا مجھے لگ رہا ہے بہت جلدی ہوگی اور جو بھی investigation ہوگا یہ اس purpose کے لئے دیکھا جائے تو اپنے قسم کی ایک ہی committee بنی ہے کیونکہ پہلے JPC بنی تھی آپ نے جیسا ذکر کیا پر یہ اس طریقے کی committee بننا stock market investments پر یہ Supreme Court بنائی یہ اپنے قسم کی ایک committee اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ SEBI, ED, CBI, income tax, stock exchange یہ جو agency اور یہ committee یہ آپس میں coordinated اور independent experts یہ آپس میں کس طریقے سے coordinate کریں گے اور جہاں تک وہ بند لفافے والی ایک بات آ رہی تھی اس پہ کہوں گا دیکھیں Supreme Court کو یہ right ہوتی ہے میرے اسحاب سے کہ وہ report کو confidentialی لے آپ Supreme Court کو report جانے سے پہلے ہم اس کو public کرنے کی بات مجھے لگتا ہے ہمیں نہیں کرنا چاہئے جے پی سی میں یہ باتیں public ہوتی تو شاید یہ باتیں ہیں سامنے سے